اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں تو یہاں خرید و فروقت اور روشنائی سے عراستہ شہر کے اہم غلیاں باہری لوگوں کو مائل ضرور کرتی نظر آئی بلغام کے اطراف کے ساتھ گوہا سانگلی مرسک اللہ پور یہاں تک حبلی دھاروار سے بھی بلغام شہر میں دیر رات تک رمضان کی رونک کا لطف اٹھاتے مسلمان اور خاص کر خواتین بھی نظر آئی ہر رمضان میں کچھ ایسی واردہ تھے پیش آئی جسے بلغام والوں کا سر شر سے جھک گیا اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا خاص کر کچھ نوجوانوں کے حرکتوں نے بلغام کی جو پہچانتی اسے کہیں تو داغت ضرور لگانے کی کوشش کی ہے اگر بلا کسی مغالطے کے کہا جائے تو آج کے نوجوانوں پر کسی جماعت ادارے یا تنظیم کا روب ان کا تسلط نہیں رہا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کچھ گروہ اسے بنتے نظر آ رہے ہیں نہ تو بڑوں کی قدر نہ تو بڑوں کا پاس اور لحاظ ان میں نظر آتا ہے چاہید انہیں تہذیب تمدن سکایا ہی نہ گیا ہو کسی کو بھی جو چاہے کہہ دنا ان کا شیوہ بنتا جا رہا ہے کھڑے بزار میں کئی بار بحث مباسے غالی غلوچ یہاں تک کہ ہاتھ اپائی دیکھنے کو ملی اس میں کون صحیح کون غلط اس مباسے میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں پر کیا بطور مسلمان وہ بھی رمضان مہنے میں ہم کس طرح کا کردار باہری لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیا اس کا احساس تھا حاصل اطلاع کی مطابق آخر کچھ دنوں میں اتنی بھیڑ ہوئی کہ کچھ خواتین جو چھوٹے بچوں کو لے کر خڑے بزار سے گزر رہی تھی تو بھیڑ کی وجہ سے کچھ بچوں کا دم گھٹنے کی وارداتیں پیش آئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے کچھ بچوں کو بے ہوش ہونے کی بھی بات ہمارے سامنے آئی ہے یہ تو شکر ہے کہ کسی طرح کا حادثہ نہیں ہوا اگر خدا نے خواستہ حادثہ پیش آتا تو کون ذمہ دار آخر اس کی جواب دے ہی کس کی ہو سکتی ہے کھڑے وزار دربار گلی میں جگہ کے لیے دکان لگانے کے لیے بحث کے بعد ہاتھ آپائی تو اب یہاں عام بات ہوتی جاری ہے کیا رمضان روپیہ کمانے کے لیے آتا ہے کہتے ہیں پورے سال کی نیکیاں رمضان میں کمائی جاتی ہیں اور ایک طرح سے نیکیوں کا سیزن اسے کہا جاتا ہے لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پورے سال کا روپیہ بس اسی رمضان میں کمانے کی ہوت لگی ہوئی ہوتی ہے بڑتی بھیڑ کے مد نظر آنے والے رمضان کے لیے منصوبہ ہونا ضروری ہے کسی کو تو آگے بڑھ کر ترتیب کے ساتھ دکانوں کو لگائے جا اور درمیان میں جو سڑک کے دکانوں کو لگانے کی وجہ سے بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو سانس تک لینا مشکل ہو جاتا ہے سوال پھر سے وہیں پر آ جاتا ہے کہ اس درمیان کسی طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو کون ذمہ دار اور ذمہ داری کس کی ہوگی کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے پر یہ حقیقت ہے کہ کچھ ہونے سے پہلے احتیاط بڑھتا جائے بھلے آپ لوگوں کو یہ بات تاجب لگ رہی ہو لیکن یہ حقیقت ہے جس طرح آخری پندرہ دین بھیڑ بڑھتی گئے اور آخری آشرہ تو بالکل جیم پیک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اسی طرح ادگا کا بھی مسئلہ خابل گھور ہے بیلگام شہر کے آبادی بڑھ چکی ہے ادگا کا دائرہ چھوٹا ہے لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے باوجود بڑی تائدات ادگا پہنچتی ہے ادگا میں داخل ہونے کی جگہ بھی چھوٹی ہے اور یہی سے پہلی جماعت کے بعد لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں حالانکہ نورانی مسجد کا بھی راستہ ہے لیکن وہ بھی بہت چھوٹا ہے کچھ لوگ تو قبرستان سے ہو کر باہر نکلتے رہتے ہیں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امڑی ہوئی ہوتی ہے ایسا وقت میں یہاں پر بھی وہی سوال کہ خدا نہ خاصتہ حاصل پیش آتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ انجون کی جانب سے انتظامات نہیں کیے جاتے ہیں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں لیکن جب بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے تو مشکلیں بھی بڑھ جاتی ہیں سبھی کو پہلی جماعت میں نماز ادا کرنا ہوتا ہے بھگ دڑ کے امکانات ہوتے ہیں دشمن ساجشیں بھی چل سکتا ہے اس پر بھی توجہ ہوئی چاہیے لیازہ کچھ باتیں غور فکر کرنے کی تھی جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور ان تمام کے بعد ایک مسئلہ جو اہم ہے نوجوانوں پر قابو پانا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے پورے مہینے میں اکثر مسلم علاقوں میں بحث ہاتھ آپا ہی دیکھنے کو ملی کوئلہ ہوتل کے قریب ڈبل روڈ پر بھی اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا اسی طرح کھڑ بزار میں بھی پورے مہینے میں کئی مرتبہ اس کا احساس ہوا آخر ہم نے رمضان کو سمجھا کیا ہے سرو پر ٹوپیا رہیں گی لیکن زبان پر غالیاں بھی مستقیل جاری رہتی ہیں اور بلغام شہر میں اس طرح کے نظارے آپ کو بارہا دیکھنے کو ملیں گے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی مجاہد ہے اب کوئی بتائے تو صحیح کہ زبانوں سے غالی گلوچ کرنے والے کبھی مجاہد بن سکتے ہیں فساد اور جہاد میں یہی تو فرق ہے یہ جو شرارتی نوجوان دو چار پتھر پھینک کر قوم یا اگلی محلے پر مسئیبت ہی لاسکتے ہیں سماج میں تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں اس کے لیے تو زبان پر ذکر علاہی ہونا لازمی ہوتا ہے رگو پہ میں قلب تیب آ کے محبت ہونی چاہیے یہ جو آپس میں آستین چڑھا کر اپنوں پر ہی بات دوری آزماتے ہیں اگر ان کے سامنے بھگوہ گمچہ پہن کر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو بھاگ نکلتے ہیں ایک اور بات شہر کی قابل توجہ ہے کہ کچھ اپنے آپ کو سماجی خدمتگار یا سماج کے ہمدرد سمجھنے والے نشا کرنے والے گیراؤں کی پشت پنائی کر رہے ہیں ظاہر ہے جب نوجوانوں کو غلط راہ پر غامزن کرنے میں اپنوں ہی کا ہاتھ ہو تو کیا خاک مستقبل روشن ہو سکتا ہے آج نہیں قیامت تک صرف دین کی بنیاد پر ہی سماج ماشرہ کامیاب ہو سکتا ہے لہٰذا کچھ باتیں اس رمضان میں محسوس کی جسے آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھا ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ رکھیں لیکن ہمارے سامنے یہ جو چیزیں نظر آئی اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے فیس بک مجاہدین کی تعداد بھی بڑھتی جارہے جو آپ سے اقتلافات میں ہی زیادہ مسروف رہتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں غالی غلوش آپ سے اقتلافات کو لے کر آنے والے رمضان میں بچنے کی کوشش کرے کہیں لائٹنگ کو لے کر کہیں دکانوں کو لے کر کسی طرح کے فساد سے بھی بچنے کی کوشش کرے آج کل مسلم محلوں میں گیروہ بن رہے ہیں ان نوجوانوں کو صحیح رہبری کی ضرورت ہے کچھ جماعتیں ادارے تنظیموں کو آگے آ کر ذمہ داری لینے کی کوشش کرنی چاہیے اب تو لوگوں میں اس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں اس دور کے نوجوانوں سے کچھ لینہ دینا ہی نہیں نوجوان بھٹک رہے لیکن ان کی رہبری کرنے کے لیے کوئی جماعت کوئی تنظیم ادارہ آگے آتے بھی ان نظر نہیں آ رہا ہے کچھ لوگ ہیں ایسا نہیں کہ پوری طرح سے اس طرح کا ماحول ہے کچھ لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں جد و جہد ہو رہی ہے لیکن وہ جد و جہد کہیں تو بھی چھوٹی محسوس ہو رہی ہے کچھ اچھی باتیں بھی اس رمضان میں ہوئی فلسطین کو لے کر بیداری محیم کے ساتھ بینرز پوسٹرز یہاں تک کہ فلسطین کے لیے امداد کی کوشش بھی کی گئی آپ سے اتحاد اتفاق کا مزارہ کرتے افطار کے اجلاس بھی نظر آئے اور کئی جگہ پر بڑے بڑے پروگرامز رکھے گئے تھے کچھ جگہ پر تاک راتوں کا اتمام بھی کیا گیا جو قابل توجہ ہے پر ہزاروں کی بھیڑ کے سامنے یہ تعداد بہت قلی نظر آتی ہے ضرورت ہے پورے شہر کو رمضان کے مبارک ماہول میں تبدیل کرنے کے ساتھ میں بھیڑ نہ ہو اس کا بھی خیال ہونا بہت ضروری ہے ایک حادثہ بہت بڑا تاریخی نقصان کر سکتا ہے خڑے وزار اور ادگاہ میں بڑھتی بھیڑ ایک لمحے فکر ہے جس پر گوھر کرنا انتہائی ضرور ہے ایسا ہمیں لگتا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں پیوزی سیکنڈ ایر کے نتیجے اس بار کافی اتمنان بخش رہے ہیں مسلم طلبات طالبات نے بہترین مزارہ کرتے ہوئے نمائن امراض سے کامیابی اصل کی ہوئے ہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لڑکیوں نے بہترین مزارہ کیا ہے ظاہر ہے اس نتیجوں کو دیکھ کر لڑکوں کو سوچنا ضروری ہے وہ بھی جدو جہد کریں تاکہ بہتر نمرات حاصل کر سکے شروعات کرتے ہیں انجومن اسلام پی کالیج سے آرٹس میں کامیاب پہلے تین ٹاپرز تہریم جکاتی 86.3% رافیہ بالکندری 78.8% آئیشہ کاخر 77.5% کامرس میں بی بی آئیشہ بڑے گھر 94% زویا سوداغر 93% فاتیمہ مکہ 88% سینس میں منزرین مکاندار 88% آئیشہ بی بے پاری 78.8% سانیہ منیار 86.6% اسید رشاہین پرائیم پیو کولیج بلگام ٹاپرز کامرس میں آلیا دلوائن 95.33% آئیناز کل منی 94.5% اب گینہ روزے والے 94.16% بی بی آئیشہ گھنچاری 94.75% سدق مالدار 92.5% اسید رہا سائنس میں سادیا مولا 94.17% بی بی آئیشہ دلوائی 93.17% اممارا شیک 93% ہینہ باز پتھان 92.25% اسلامیہ کمپوزیٹ پیو کولیج آرٹس میں ماریا شیک 69.66% کامرس میں ساجیہ پتھان 81% تزین مجاور 78.5% سائنس میں آتی کا کاؤزلگی 82.08% محمد عزر دھامنے کر 82% سدرا پچھاپوری 81.06% یہ تھے بیلغام ہی نہیں پورے اگر کرناٹک میں دیکھا جائے تو مسلم طلبہ و طالبات نے بہترین مزارہ کیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہجاب کو لے کر یا کسی طرح سے مسلم طلبہوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو روک نہیں پاؤ گے یہی پیغام ان طلبہ و طالبات نے دیا ہوا ہے خبرو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے ہیں تحق نوز شکریہ اللہ حافظ